السلام علیکم دوستو میں ہوں حرون احمد پاکستان پارمنی میں خوش آمدی امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے تو میں آج آپ کو بتاؤں گا اپنے پورٹی فارم کے بارے میں اس کی ویڈیو میں نے آپ کو تیس دن پر چوزے کی بھی دی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی مٹیلٹی کتنی ہو چکی اور اس کا وزن کتنا ہو چکا ہے اور یہ فیر کتنی کھا چکا ہے تو میں آج آپ کو تیہ تیس دن کا بتاؤں گا کتنا چھیکنی مٹیلٹی مترقا ہے اس کی فیڑ جو ہے یہ 650 بری کھا چکا ہے 33 زین میں دوستین میموہ دوستین، soient براہ دوت بھی ک لاحل کرو فرشہ چچے ہیں چڑھ میں إنہ گए شي کر رہیٓ تیس سے چالی مٹیلٹی لگاتار ہوئی ہے اس کی وجہ یہ تھی ہمارے چوزے میں جو ہے اپنے خونی پیچس کی جو ہے وہ بیماری آگئی تھی جس کی وجہ سے چوزہ جو ہے ویکنس میں آگیا جس کی وجہ سے تیس سے چالی مٹیلٹی لگاتار ہو چکی ہے اور آپ ویڈیو میں دیکھ بھی چکتے ہیں چوزے کی کنڈیشن اور چوزے کی حالت بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ویسے تو چوزہ بہت خوبصورت ہے اور بہت اچھی کنڈیشن میں اور بیس سے تیس سے چالی جو ہے وہ مٹیلٹی لگاتار ہو چکی ہے خونی پیچس کی وجہ سے جس کی جس کا ہم نے علاج جو ہے وہ اپنے فیڈ میں جو ہے دو کلو فی بوری کے حساب سے دہی ملائی ہے اور سو گرام جو ہے وہ خلدی جو ہے فی بوری کے حساب سے ملائی ہے جو ہم نے اس کو دی ہے جس کی وجہ سے ہے جو ہے ماشاءاللہ ہمارا چوزہ بہت زبردست اور سید مند ہو چکا ہے ماشاءاللہ مٹیلٹی بھی رکھ چکی ہے دو تین دو تین جو ہے وہ ڈیلی ہوتی ہے ماشاءاللہ وزن بھی ٹھیک جا رہا ہے اور کچھ دوستوں نے کچھ دوستوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ جب بجلی کا نظام جو ہے جب بجلی چلی جاتی تو آپ کیا کرتے ہیں اس کی متبادل آپ نے کیا رکھا ہوئے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے جو ہے وہ کچھ ڈینمو اور ٹریکٹر کا انتظام کیا ہوئے جس کی وجہ سے اگر بجلی چلی بھی جائے تو وہ میں آن کر لیتا ہے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں تو دوستوں یہ ہے میرا بجلی کا متبادل کا نظام جب بجلی چلی جاتی ہے تو یہ میں جو ہے وہ ٹریکٹر پہ یہ دونوں ڈینمو رکھی یہ ایک بڑی ڈینمو ہے اور یہ ایک چھوٹی ڈینمو ہے یہ ڈینمو جو ہے یہ بارہ کیوی کی ہے یہ جو ہے یہ ایک لاکھ بی اس ہزار پہ کی جو ہے یہ بڑی ڈینمو آتی ہے یہ تھری فیس ڈینمو ہے اور یہ چھوٹی ڈینمو یہ ساتھ کےوی کی ہے یہ جو ہے یہ ہم نے نئی لی تھی اور یہ جو ہے سیکنڈ نے لی تھی یہ نئی جو ہے یہ پیئنٹ ہزار کی آتی ہے اور یہ آگے شافٹ لگی ہوئے شافٹ کے ساتھ یہ باہر شافٹ جاتی ہے جس کو جو ہے وہ باہر ٹریکٹر گھماتا ہے اور یہ جو ہے اس کے بجلی کہجے ہے یہ بریکر ہے یہ بلیک بریکر ہے اور یہ وائٹ ہے جب بجلی چلی جاتی تو بلہ کو نیچے کر دیتے ہیں اور وائٹ کو اپر چل کر دیتے ہیں اور ادھر سے جو ، ڈینمو کا کرنٹ آتا ہے جس کی وجہ سے وہ تحریک بججلی کا نظام چل جاتا ہے جب بججلی آجاتی ہے تو یہ resilient ہے نیچے کر دیتے ہیں اور یہ black کسEm صلی اللہ پڑا ہے جو ہور کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے کانیątٹیا قاما جاتا ہے تو میں بایر آپ کو و جوا ہے یہ طرحت بھی دکھاتا ہم جس کی وجہ سے یہ ڈائنمو چلتی ہیں اور اس کو ٹریکٹر گھماتا ہے یہ جی ہمارا ٹریکٹر ہے جو ہم نے جو ہے یہ ایک سو پینتی ٹریکٹر ہے جو ہم نے جو ہے وہ ایک لاکھ یعنی ہے دو لاکھ روپے کا جو ہم نے جی کھر ید آیا اور اس کا یہ ٹریکٹر چھوٹا خریدنے کے وجہ یہ ہے کہ اس کا خرچہ بہت کی dengan ہوتا ہے یہ یہ ڈیزل جو ہے یہ ایک گھنٹے میں جاست قریباً ڈیزل جو یہ دو لٹر سے سوہ دو لٹر یہ اس کا خرچہ ہے بڑے ٹریکٹر کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے وہ ہمارا آگے فیئر ٹریکٹر بھی کھڑا ہوا ہے جو میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں اس کا خرچہ زیادہ ہے یہ تین سے چار لٹر یہ ڈیزل پیتا ہے کھاتا ہے اس کا خرچہ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے وہ چھوٹا ٹریکٹر خریدہ ہے یہ بڑا ٹریکٹر ہے اس کا خرچہ زیادہ ہے یہ ہم نے جو ہے یہ اور کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے انڈیا سے کچھ دوستوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ نے فارم کے جو ہے چھت کس چیز کی بنائی ہے تو میں آپ کو چھت دکھاتا ہوں یہ کس چیز کی ہے یہ چھت جو ہے یہ اپنے اوپر بانس ڈالے ہوئے اور نیچے جو ہے وہ پتل ڈالی جس کو ہم کانا کہتے ہیں کانے کے جو ہے یہ پتل ہے اور یہ ڈالے ہوگے گاڑھر ڈال کے اوپر جو ہے وہ چھت جو ہے وہ بانس کی چھت ہے اور اس میں جو ہے کانے ڈالے ہوگا ہے جس orphans یہ سکت بھی ہے اور یہ جو ہے یہ چھنڈی چھت بھی ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں بہت سارے بیماری ہو تھیں ہیں چوزے میں بہت سارے بیماری ہو تھیں انشاءاللہ جو ہے وہ نیکس ڈے جو ہے ہم آپ کو بتا بیماریوں کے بارے میں بھی بتائیں گے اور چوزے کا پوچ مختصم بھی کر کے دکھائیں گے کس میں کیا مسئلے پہتا ہوتے ہیں اور کس کی وجہ سے جو ہے وہ بماری آتی ہیں تو میں آپ کو فیڈ بھی دکھاتا ہوں اس کے کون سی نمبر کی فیڈ چار رہی ہے اور اپنا سٹور بھی دکھاتا ہوں جی یہ ہمارا سٹور ہے فیڈ کا اس کی چھت بھی جو ہے یہ بانس اور لکڑ کی اور جو ہے وہ پتل کی ڈالی ہی ہے جو فیڈ چار رہی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ فیڈ ہے جی یہ پندرہ ای سی اس کا نمبر فیڈ کا نیشنل فیڈ ہے سائیوال کی فیڈ ہے بہت اچھی فیڈ ہے اور موٹی فیڈ ہے میں آپ کو اس کا سیمپل بھی دکھاتا ہوں یہ کتنی موٹی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنی موٹی ہے جب چودہ جو ہے یہ 20 سے 22 دن کھو جاتا ہے تو یہ نمبر فیڈ کا جو چلتا ہے اور یہ جو ہے وہ جو ہماری خونی پیچس لگے ہوئے تھے اس کے لئے جو ہے یہ یہ کاکس کے اور سوپر اس کی میڈیسن ہے یہ ہم نے ڈالی اس میں جو ہے یہ آپ فارمولا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فارمولا کیا ہے اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا فارمولا ہے پڑ بھی سکتے ہیں یہ خصوصیات نہیں چلی کیوں نہیں ہے اس میں کیا کیا خصوصیات ہیں اور یہ کس کس بیماری کو جو ہے دور کرتا ہے اور ساتھ یہ بھی ڈالتے ہیں یہ ٹھیکا ویٹ فورٹ یہ ہم نے جو ہے اس کے لات کیا ٹھیکا ویٹامن ہے یہ بھی اس کی صحت کے لئے اور اس کے وزن کے لئے یہ ڈالا جاتا ہے یہ بیماری کے لئے نہیں ہے یہ اس کے جو ہے وٹامن ہے یہ وٹامن ای ہے اس میں جو ہے یہ ڈالتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو انشاءاللہ نیکس ڈے کی بھی ہمیں آپ کو ویڈیو دکھائیں گے یہ چوزہ کتنی فیڈ کھا چکا ہے اور کتنی اس کے مٹیلٹی ہو چکی ہے اور ما شاءاللہ اب ہمارا چوزہ جو ہے وہ ما شاءاللہ بہت اچھا ہو چکا ہے صحتیاب ہو چکا ہے انشاءاللہ جو ہے ہم جب چوزہ 36 سے 37 دن کا ہوگا تب بھی ہم آپ کو بتائیں گے کتنی فیڈ اور کتنا جو ہے وہ مٹیلٹی ہو چکی ہے اور کتنی اس کے وزن ہو چکا ہے تب تب ہمارا چینل جو ہے سکسرائی بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا پاکستان زندہ باد